السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو میری یوٹیوب چینل ہرشی محمود پیجل آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ جس طرح کہ آج کل برسات کا موسم چل رہا ہے اور کبوتروں کی آنکھیں خراب ہو رہی ہیں تو اس سے ہم نے کبوتروں کیس طرح سے کیور کرنا اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہے جس سے کبوتروں کی آنکھیں جو ہیں دو سے تین دین کے اندر جو ہیں ٹھیک ہو جائیں اس کے اگر آپ ایسے چھوڑ دیں گے تو اس سے کبوتر کا علاج نہیں کریں گے تو کبوتر کی آنکھ بھی زائیں ہو سکتی ہے کبوتر کی آنکھ زائیں ہونے کا بہت آئی چانس ہوتا ہے کہ کبوتر کی جو آنکھ ہے وہ زائیں ہو جائے گی اور کسی کام کی نہیں رہے گی اس موسم کے اندر جو ہے کبوتروں کے آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں اس کی پیچھے ریزن ہی ہے کہ جب بارش ہوتی ہے نمی بہت زیادہ ہوتی ہے تو اکثر جو ہے بیٹھائیں جو پڑی بھی ہوتی ہیں وہ گلی ہو جاتی ہیں اور ان میں سے جو ہے پھر ایک وہ بھڑا سی نکلتی ہے جو کہ کبوتروں کی آنکھوں کے اوپر سنداز ہوتی ہے اور کبوتروں کی آنکھیں خراب ہوتی ہیں تو اس کے لئے آپ کو بہت ایک آسان چیز ہے آئی ڈروپس چاہیئے آپ کو آئی ڈروپس میں پہلے بھی آپ کو اپنی ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں اور اب بھی بتا تو میرے تین چار کبوتروں کی آنکھیں خراب ہوئی ہیں تو یہ ایک میرے ہاتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ کبوتر یہ میرے ہاتھ میں آپ کبوتر دیکھ رہے ہیں اس کی اگر آپ آنکھ کا معینہ کریں تو آپ کو آنکھ اردگیرد و پیلا سا گاڑا سا معاد نظر آئے گا اور یہ چونچ کی اوپر یہ دیکھیں یہ یہ بھی سارا لگا ہوا ہے تو اس کی آنکھ اس قدر خراب ہوگی تھی کہ اس کی آنکھ کو میں نے خود مطلب کے اپنے ہاتھوں سے کھولا وہ بالکل اس کی آنکھ بند ہو گئی اس کے سارا اوپر پیلا سا گاڑا سا معاد آ گیا وہ سارا میں نے اس کی آنکھ کو صاف کیا اور دو دن جو ہے میں نے صرف دو دن اس کو جو ہے یہ والے آئی ڈروپس ہیں میں آپ کو پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں یہ والے آئی ڈروپس ہیں توبرادیکس یہ نام آپ دیکھ لیں توبرادیکس کے نام سے ہیں یہ تھوڑے ایکسپنسیو ہیں کوئی ساڑھے تین سو کے قریب ان کی پرائیس ہے تو یہ میں نے استعمال کروا ہے دو دن میں نے استعمال کروا ہے اور تیسرا دن ہے آج تو پہلے میں نے کہا میں خود ازماؤں ازماؤں کے جب مجھے اس کا ریزلٹ مل جئے تو پھر آپ کے ساتھ شیئر کروں اس کے لئے میں نے پہلے ویڈیو نہیں بنائی میں جب یہ کبوتر کی اب آپ آنکھ دیکھیں یہ دو دن کا ریزلٹ ہے دو دن کے اندر کتنی کلیر ہو گئی ہے یہ آپ کے سامنے ہے آج یہ آخری دن ڈلے گا اور تین دن کے اندر یہ کبوتر ٹھیک ہو جائے گا اس کی دوسری آنکھ آپ دیکھ لیں اس آنکھ کے اندر آپ کو دیکھیں گے یہ بلکل صحیح ہے اس کو کچھ بھی نہیں ہوا تھا دوسری سائیڈ والی جو آنکھ ہے اس کے اوپر بہت زیادہ شدید قسم کے اٹیک ہو اور اس کی آنکھ جو ہے اس کا کافی حالت خراب ہو گی تھی تو اب میں اس کی آنکھ کے اندر یہ ڈالوں گا یہ دیکھ لیں آپ بھی جو آج کل سب دوستوں کے ہی جو ہے یہ مسئلہ درپیش آ رہا ہے کبوتروں کے آنکھیں جو ہیں وہ خراب ہو رہی ہیں اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ آج کل اس موسم کے اندر کبوتروں کے آنکھیں بہت زیادہ خراب ہوتی ہیں کیونکہ برسات کا سیزر ہے تو اس موسم میں جو ہے ایسا ہو جاتا ہے یہ دیکھیں یہ اس کی آنکھ کے اندر جو ہے یہ ایک ڈروپ ڈال دیا ٹھیک ہے یہ ایک ڈروپ ڈال گیا اب اس کی آنکھ کے اندر تو اب یہ جو ہے انشاءاللہ آج اس کا یہ آخری دن ہے صرف دن میں ایک دفعہ ہی ڈال دیں صبح ڈال دیں یا شام کو ڈال دیں ساتھ میں ایسے ایسے الکادہ کر دیں تاکہ اس کی آنکھ اندر اچھی طرح سے یہ پڑھ جائے یہ گھڑا سا ہے مطلب کہ وائٹ کلر کا یہ ہے بہت اچھا ہے اس کا بہت اچھا رزائلٹ ہے باقی بھی میں نے کئی استعمال کی ہیں پر اس کا جتنا اچھا رزائلٹ ملے مجھے باقیوں کا نہیں ملا تو میرے بھی کئی کبوتروں کے آنکھیں خراب ہوئی ہیں اور بھی دو تین ہیں ابھی میں ان کو بھی ڈالوں گا تو آپ کے بھی جس کبوتر کی آنکھیں بغیرہ خراب ہوں آپ یہ لا کے ڈالیں تو اس سے دیکھیں گے آپ انشاءاللہ ان کے بلکل ٹھیک ہو جائیں گے آج کل کریس کا بھی موسم ہے کبوتر کریس میں بھی ڈلے ہوئے ہیں اور سار سار بریڈنگ بھی بہت کر رہے ہیں میرے کبوتر تو ماشاءاللہ اچھی بریڈ ہو رہی ہے اور اس ٹیم میں نے کچھ اپنے بچے جو ہیں وہ ٹریننگ کے لیے بھی چھوڑے ہوئے ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ بچے جو ہیں میں نے یہ اوپر اس ٹیم جال کے یہ دیکھیں یہ بچے میں نے کوئی دس بارہ ہیں میں نے یہ ٹریننگ کے لیے بھی چھوڑے ہوئے ہیں تو میں ٹریننگ کی ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا جسرہ جسرہ آگے میں ان کو لے کر چلوں گا اب بھی تو صرف ان کو جال دکھا رہا ہوں جال کے اوپر بٹھائیں ہیں تو وقت کی کمی کی باعث میں باہر بھی اتنا نہیں آج کل نکال سکتا کوئی مصروفیت ہے ہی تو اب میں آپ سے جلد چھوڑا جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میں چینل کو سبسکرائب کرنے اور بیل ایکن کو پر کلک کرنے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے تھینکیو ویڈیو فور واشنگ دس ویڈیو